اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے شاہی گجریلا جو کہ بہت آسان ہے اور انتہائی مزے کا بنتا ہے آپ گجریلا بناتے رہتے ہیں آج تو ہر ڈیفرنٹ بنائی ہے اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو لیٹر دودھ لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے بوائل کر لیں گے ہم کافی سارے بوائل دینے اس طرح سے سپون سے مکس کرتے رہنا ہے ملائی کو واپس اس کے اندر ڈالنا ہے جب تک ملک پوائل ہو رہا ہے ہم ایک اور کوکنگ ویسل کے اندر دو ٹپل سپون دیسی گھیٹ ڈال دیں گے اور اسے ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد آدھا کلو کٹی ہوئی گاجریہ ہیں گدوگش کر لی ہیں میں نے تھوڑا موٹا گدوگش کی جائے گا اسے تاکہ یہ نظر آئے اور نہ ملٹ ہو جائیں گے بلکل ہائی فلیم میں اسے ہم اچھے دائیگے سے پون لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کوئی چینج ہو گیا ہے اور ہمارا ملک بھی اچھے دائیگے سے بوائل ہو چکا ہے کافی ساری ملائی اس کے اوپر آگئی ہے اسے ہم واپس مکس کر دیں گے آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ون تھرڈ کپ چاول کا آٹھا ڈال دیں گے یہ رائس فلور میں یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ ویسے بھی باسمتی شاول لے سکتے ہیں آدھا کپ اور اس کو بھگو کے اور کرش کر کے ہاتھ سے ڈال دیجئے اس کے علاوہ میں اس میں یہ فرائیڈ گاجریں ڈال رہی ہوں اور اسے ہم پندرہ سے بیس مندر تک اچھے دائیگے سے پکا لیں گے اسے ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ بلکل گاڑھا سا ہونے لگے جب یہ تھوڑا گاڑھا ہونے لگے تو ہم اس کے اندر ڈیر کپ چینی ڈال دیں گے چینی آپ اپنے پسند کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے صرف ڈیر کپ استعمال کی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار اور گاڑھا سا یہ شاہی گجریلا ریڈی ہونے والا ہے آپ یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کے اندر سب سے لاسٹ میں ہم جھے ہر علاجی کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ تاکہ اس کی خجبو آخر تک برقرار رہے اس کے علاوہ میں اپنے پاس یہ گھر کا کریم ہے جو میں دودھ پر سے ملائی اتارتی ہوں وہ ہے اور فریز کر دیا تھا تو اس لیے ایسا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا ہے وہ میٹ کر دوں گی اس کے علاوہ آپ جو پیکٹ کا فریش کریم ملتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں اپنے پاس گھر کی ملائی تھی تو میں وہی اس کے اندر ڈال رہی ہوں بہت ہی زیادہ اس کا مزی کا ٹیسٹ آ رہا ہے کچھ کریں آپ کے پاس یہی ہے تو آپ یہی ڈالیں بس اسے مکس کریں گے ایک ٹیبل سپون کی اپنا بارٹر ڈال دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی گھرم بھی سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو تھنڈا کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں انتہائی مزیدار ہیں کنسسٹنسی یہی رکھیے گا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور گھاڑا ہو جائے گا تو وہ پھر اگر آپ بیسے ہی گھاڑا رکھیں گے تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا تو جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور ضرور لائک کریں سب کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کوکنگ لائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تینکیو اللہ حافظ